بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شامیق باب کیمہ ایک کلو مٹن یا بیو یا مرگی کا بھی لے سکتے ہیں چنے کی دال ڈیڑھ کپ پیاس ایک ادت لسن داس جوئے ادرک ایک ٹیبل سپون کوٹ لیں سوکہ دنیا سابت ایک ٹیبل سپون کوٹ لیں کالی مٹس سابت ایک ٹیسپون دارچینی تین پیس نمک ڈی ٹیسپون یا ہسویزائی کا حلدی آدھا ٹیسپون سرخ مٹس پیسیوی ایک ٹیسپون سرخ مٹس گول سابت والی چھے ادت لونگ چھے ادت بادیاں نیہتائی دو ادت وہ بھی کوٹ لیں جیرہ سفید ایک ٹیسپون تیز پتہ ایک پانی ڈیڑھ کپ گرین مسالہ سبج دنیا آدھی گٹھے سبج مرس چار ادت ادرہ کوٹ کر ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ دو ٹیسپون سوکھی میتی ایک ٹیبل سپون ایک آلو بال کر اس کو بھی میش کر کے ڈال لیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ نے آلو ڈالنا یا نہیں ڈالنا ویسے یہ مزیگہ بان جاتا ہے کڑائی میں کیمہ چنے کی دال پیاس لسن ادرک سوکھا دنیا کالی مرز دارچینی نمک خلدی سورہ میٹھ سابت سورہ میٹھ پیسی ہوئی لونگ بادیاں نکھتائی سفید زیرہ تیز پتہ اور ڈیر کا پانی ڈال کر ڈکن دے کر پکنے کے لئے رکھنے آدھا گھنٹہ بعد دیکھیں تو کیمہ اور ڈال پک گئے اور اس کا پانی بھی خشک ہو گیا اب اس کو تھنڈا کر کے چوپر میں ڈال لے اور اس کو اچھی طرح چوب کر لے پھر اس میں سبز میٹھ سبز دنیا آلو میش کر کے ابلاؤ آلو ادرک زیرہ چاٹھ مسالہ ڈال کر دوبارہ چوب کر لے اب چوپر سے یہ سارا نکال کر اس میں سوکھی میتھی اور ایک انڈا ڈال کر ہاتھ سے مکس کریں اور اس کے گول کو باب بنائیں یہ مسالہ آپ بنائیں سبز دنیا سبز میٹھ سبز پیاز چاٹھ مسالہ انار دانا یہ سارا مکس کر کے کباب بناتے وقت درمیان میں تھوڑا سا یہ گرین مسالہ بھال لیں اور کباب کی شکل دے کر کباب تیار کر کے فرائی کریں اور انڈا لگا کر یا بغیر انڈا لگائے فرائی کریں بنائیں کھائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں دیں ہمیں دائیں ہمیں دمیnas نleichیم دیں